موویز تو ہم سب دیکھتے ہیں اور موویز میں جو ویجولز ہمیں نظر آتے ہیں یا کوئی ایکشن سینز ہم دیکھتے ہیں دراصل وہ سینز ریال نہیں ہوتے لیکن وہ ہمیں ریال دکھائی دیتے ہیں تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے فلم میکرز اس تصوراتی ماحول کو کمپیوٹر کی مدد سے ریالیٹی میں ہمیں دکھاتے ہیں تو اس کا جواب ہے سی جی آئی آپ نے کہیں نہ کہیں تو یہ نیم سنا ہوگا سینیما نے اپنے آغاز کے بعد بہت ترقی کی ہے خاص طور پر وی ایف ایکس میں پچھلے دو دہائیوں میں سی جی آئی جس کا فلم فارم ہے کمپیوٹر جنریٹڈ ایمیجنری جس نے ڈرامو سے لے کر بلوک بسٹر موویز میں اپنا کمال دکھایا ہے لیکن سی جی آئی کیا ہے اس میں کیا کیا شامل ہے اور اسے مزید لا جواب لیکن قابل یقین کہانیاں دکھانے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی سی جی آئی کے ڈیفینیشن کو اگر آپ ڈیفائن کرنے لگ جائیں تو یہ بہت ہی لمبا ٹاپک بن جائے گا کیونکہ سی جی آئی ٹرم کسی ایک ویجول ایلیمنٹ پر منحصر نہیں کرتا تو اس کی ایسی ایگزمپل میں آپ کو دوں گا جس سے آپ کو سی جی آئی کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی سی جی آئی کا مطلب کمپیوٹر سے تیار کرنے والے ویجولز کو کہا جاتا ہے جس میں پکچرز کریکٹرز یا پھر انوارمنٹ ہو سکتا ہے جو کہ فلمز ٹی وی پروگرامز یا پھر گیمز میں آپ کو نظر آتے ہیں سی جی آئی نائنٹین سکسٹی میں دریافت ہوا جب انوینٹرز اور کمپنیز کمپیوٹر انیمیشن کی دنیا میں نئے نئے تجربات کر رہی تھی اس ٹائم زیادہ تر ٹو ڈی موڈرز کے انیمیشن ہوتے تھے جیسے جیسے سی جی آئی ٹیکنالوجی ایوالب ہوتی گئی یہ فلم میکرز کی نظروں میں آگئی اور انہوں نے اسے اپنی موویز میں یوز کرنا شروع کر دیا پہلی مووی جس میں سی جی آئی کا استعمال ہوا ورثی ویسٹ ورلڈ نائنٹین سیونٹی تری جس کے بعد سٹار وارز نائنٹین سیونٹی 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 نائن آج کل فلم میکرز اور فلم سے ریلیٹڈ ایکٹرز سی جی آئی کو ریفار کرتے ہیں کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے مدد سے آپ آسانی سے بیلڈنگز، کارز، انوارمنٹز، مونسٹرز اور ایکسپلوجن کے ویجول جنریٹ کر سکتے ہیں آج کل کی موویز میں تقریباً نائنٹی پرسن جو ویجولز آپ کو نظر آتے ہیں وہ سی جی آئی کے مدد سے بنائے جاتے ہیں جیسے کہ ایک بیک گراؤنڈ انوارمنٹ جو کہ بیلڈنگز سے بڑی ہوئی ہے یا پھر کار ایکسپلوجنز وغیرہ وغیرہ اس سینز میں جو کریکٹرز ریل ہوتے ہیں وہ سٹوڈیو میں گرین سکرین کے سامنے ان سینز کو شوٹ کرتے ہیں اور بعد میں سی جی آئی کے مدد سے اپنے ایمیجینیشنز اور سینز کے مطابق سیناریو کریٹ کر دیتے ہیں سی جی آئی ٹیکنالوجی پر بنی کچھ فلمیں ریسنٹ یئرز میں کافی ہٹ بھی ہوئی ہے جیسے کہ سپائیڈر مین سیویز، سوپر مین اور ہم سب کی فیورٹ آنینجر سیویز جو کہ ٹوٹلی سی جی آئی اینیمیٹر گرافکس پر بنی ہے ان موویز کی نائنٹی پرسن شوٹنگ سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہوئی ہے اور پھر جب سی جی آئی کی مدد سے ان سینز کو فائنلائز کر دیا جاتا ہے تو پھر سینما حالز میں ان سینز کو دیکھ کر آپ کو صرف سی ٹیو کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ موویز سی جی آئی ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ریال لائف میں ایسے سینیریوز اور کریکٹرز کریٹ کرنا ناممکن ہے جیسے کہ ٹرمنیٹر ٹو میں ٹی ون تھاؤزن ٹائٹانک موویز جو بلوک بسٹر ثابت ہوئی وہ فلم تقریباً سیونٹی پرسنگ سی جی آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے آوارٹار مووی جو کہ ٹو تھاؤزن نائن میں ریلیز ہوئی اس فلم کے سی جی آئی ایفیکٹس اس ٹائم کے سب سے زیادہ ہائی لیول پر جنریٹ کیے گئے تھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سی جی آئی کافی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن کو اون کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے